یاد رکھئے فریض حج کی سب سے عظیم تعلیم فریض حج کا اول و آخر پیغام فریض حج سے سب سے زیادہ جو سیکھنا جو بات سیکھنی ہے حاجیوں کو بھی غیر حجاج دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی وہ ہے عقید توحید کی عظمت عقید توحید کی اہمیت عقید توحید کی ضرورت حضرات فریض حج کو دیکھ لو شروع سے آخر تک شریعت اس عبادت میں جس چیز کی ہمیں تعلیم دینا چاہتی ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا سبق شرک سے بیزارگی کا اعلان شرک سے براد کا اعلان اللہ کی وحدانیت کا سبق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سبق کو شریعت بار بار یاد دلاتی ہے جس گھر کا حجاج کرام قصد کرتے ہیں یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی ایک ایک این توحید پر رکھی گئی ہے یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی ایک ایک این توحید کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اللہ نے کہا جس وقت خلیل اللہ کو خانے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْعَا ہم نے ابراہیم کو حکم دیا خانے کعبہ کی جگہ بتا دی اور کہا کہ خانے کعبہ تمہیں اس مقام پر تعمیر کرنا ہے اور اس بنیاد پر اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْعَا کہ ایک ایک این کو توحید کی بنیاد پر رکھنا اور اس گھر کو اس مقام سے شرک سے پاک کرنا تو دیکھئے جس خانے کعبہ کا حج ہوتا ہے یہ مرکز توحید ہے یہ قبلہ توحید ہے یہ قبلت الموحدین ہے یہ مرکز الموحدین ہے اور حضرات جو تلبیہ جو حجاج اکرام کا مستقل وظیفہ ہے تلبیہ جو حجاج اکرام کا مستقل وظیفہ ہے دیکھو کہ تلبیہ کے اندر کیا ہے تلبیہ کے اندر بھی توحید کا اقرار ہے توحید کا اعتراف ہے توحید کا اعلان ہے یہ توحید کا نعرہ ہے شرک سے بیزارگی کا اعلان ہے جب حاجی کہتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لک اے اللہ حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم تیرے دربار پہ حاضر ہیں اس اقرار کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہر قسم کی تعریفوں کی مستحق ذات تیری ہر قسم کی نعمتوں سے نوازنے والا تو ہی ہر قسم کی بادشات اور حکومت حقیقی معنوں میں تیری ہم اقرار کرتے ہیں کہ لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور حضرات دیکھتے جائیے حج کے دوران جو جو دعائیں ہمیں سکھائی گئیں حجاجے کرام کو ان دعاوں میں سراسر توہید ہی توہید ہے حاجیوں کو دالی میں صفحہ پہ جاؤ تو دعا پڑنا مروہ پہ جاؤ تو دعا پڑنا اور صفحہ مروہ پہ جو دعا سکھائے گئی توہید ہے صفحہ اور مروہ پہ حاجی یہ دعا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحظم الاحزاب وحدہ اس پوری دعا میں دیکھ لو جو صفحہ مروہ کے ساتھوں چکروں میں پڑھی جاتی ہے توہید ہی توہید ہے اور افضل الدعائی دعا وارفہ عرفہ کے میدان کا وہ خوب جسے حج کا اہم ترین رکن قرار دیا گیا عرفہ کی سب سے افضل ترین دعا حاجی کو اس دن جس ذکر کی تلقین کی گئی ہے اور وہ بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ پڑتا رہے اور حضرات تواف کی دو رکعت نمازیں جب آپ بیت اللہ کا تواف کرتے ہو ساتھ چکر لگاتے ہو ساتھ چکر لگانے کے بعد تواف کی دو رکعت نماز پڑھنی ہے شریعت کی تلقین ہے سنت ہے پیار نبی کی کہ تواف کی دو رکعت نماز میں قرآن جو پڑھنا چاہے پڑھو لیکن پیارے نبی کی سنت ہے پہلی رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں قل ہوا اللہ آج پڑھنا کیوں قل یا ایوہ الكافرون ہر قسم کے شرق سے بیزارگی کا اعلان ہے اس بات کا اعلان ہے کہ لا اعبدو میں تابدون اے مشرقو اے کافروں تم نے اللہ کے ساتھ جن جن کو شریک کر رکھا ہے گوا رہو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا عبادت تو میں صرف رب العالم ان کی کرتا ہوں تو شرق سے بیزارگی کا اعلان ہے اور دوسری اقات میں صورت الاخلاص ہے جو توحید کا جامع تعریف ہے جو توحید کی جامع تعلیم ہے شرق کی جو شکلیں دنیا والوں نے ایجاد کر رکھی تھی اللہ کی جانب اولاد کو منصوب کر کے شرق کی ان تمام اشکال سے برات اور بیزارگی کا اعلان ہے حضرات اس کا مطلب یہ ہوا جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے اسے چاہیے کہ سلیم العقیدہ ہو کر جائے صاف عقیدہ لے کر جائے شفاف عقیدہ لے کر جائے اور کوئی ایسا ہو حج کو جا رہا ہے لیکن اپنے دلوں میں بطھوں کو بسائے وے جا رہا ہے حج کو جا رہا ہے اپنے دل میں غیر اللہ کو بسائے وے جا رہا ہے اور کہنے کو اس نے حج کر لیا کہنے کو وہ بیت اللہ کا تواف کر رہا ہے کہنے کو وہ عرفہ منہ مزدلی فا کے میدان میں ٹہر رہا ہے اور اس کا دل غیر اللہ سے اٹکا ہوا ہے اس کا دل غیر اللہ سے اٹکا ہوا ہے یاد رہے ایسے حج کو حج نہیں کہا جاتا ایسے حج کو حج نہیں کہا جاتا اور ایسے حج کو عبادت نہیں کہا جاتا جو حاجی حج کی اس عبادت سے توحید کا سبق نہ لے شرک سے بیزارگی کا سبق نہ لے توحید کے عقیدے کو دل میں نہ بسائے اور بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے منا مزد علی فارفہ کے میدان میں تہرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ ہو اعتقاد نہ ہو یقین نہ ہو یاد رکھو کہ ایسا حج حج نہیں کہلاتا یہ بنیادی تعلیمیں فریض حج عقید توحید کی عظمت عقید توحید کی اہمیت عقید توحید کی ضرورت کا سبق ہم سب کو پڑھاتا ہے جیسے ہم نے پچھلے سال بھی یاد پڑھتا یہ کہا تھا ہاں مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے عجمیر کا اور سوا اس حوالے سے یہاں کی ایک انگریزی میگزین نے لکھا صحافی نے لکھا عجمیر کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے کہ کشمیر کے ایک حادی صاحب حج کے لیے گئے وہاں جا کے ان کی صحت خراب ہو گئی طبیعت بگڑ گئی مکہ سے انہیں نے گھر والوں کو فون کیا کہ یہاں آنے کے بعد سے میری طبیعت خراب چل رہی ہے ذرا عجمیر جاگا جا کے میرے لئے شفا کی دعا کر کے آنا کون لکھتا ہے یہ غیر مسلم لکھتا ہے یہ غیر مسلم صحافی لکھتا ہے عجمیر وہ مقام ہے جس کی مسلمانوں کے نزدیک کی اہمیت ہے یہ وہاں گیا ہے جہاں قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں مرکز توحید کو گیا ہے اور وہاں سے جا کے فون کرتا ہے اپنے گھر والوں کو میری طبیعت خراب چل رہی ہے اور دربار پہ جا کے میرے لئے شفا کی دعا کرنا حضرات یاد رکھو انسان حج کرے اور توحید کا عقیدہ اس کے دل میں نہ ہو ایسے شخص کا حج حج نہیں ہوتا ہے